ہلو ایم ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں امران خان میکس امران خان میکس امرجنسی لینڈنگ کیوں کس لیے امرجنسی لینڈنگ ہو گئے امران خان کہیں جا رہے تھے اور سنا ہے کہ وہ کہیں سیلاب والے علاقے میں جا رہے ہیں لوگوں سے ملنے یا بعد بعد میں کریں گے ویڈیو ایئر وائی کی طرف سے ہے لنک دسکرپشن میں ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کے ہلیکاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ میں عباد القادر آگاہ کر جی دیکھیں یہ بیک تو بیک تیسری مرتبہ ہوا ہے جب چیرمن پی ٹی امران خان کے ہلیکاپٹر میں فنی خرابی ہوئی ہے دب بھی وہ جلسے پہ گئے اب یہ تیسری مرتبہ ایسا ہوا آج جی آئی خان میں چوتھی بار اور وہاں سے اسلام آباد یعنی بنی گالا واپسی کے موقع پر ان کے ہلیکاپٹر میں خرابی پیش آئی جس کے باعث اڈیالہ گاؤں کے قریب ان کے ہلیکاپٹر کو ہنگامی طور پر اتارا گیا پائلٹ نے انہیں انفارم کیا کہ ہلیکاپٹر مزید آگے پر واضحی قابل نہیں ہے اس لیے سے فوری اتارنا ہوگا تو کچھ جرائے جو ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے میری بات بھی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان اور تمام ساتھی محفوظ ہیں اور عمران خان بزریا سڑک بنی گالا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اب دو قادر آگاہ کر رہے تھے آپ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ہلیکاپٹر میں ایک بار پھر فنی خرابی عمران خان کے ہلیکاپٹر کی ڈی آئی خان سے واپسی پر ہنگامی لیڈنگ پائلٹ نے فنی خرابی پر ہلیکاپٹر اڈیالا گاؤں کے قریب اتار دیا ہے اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ساتھی محفوظ ہیں عمران خان بزریا سڑک اب بنی گالا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ایک بار پھر بڑھیں گے عبدالقادر آپ ہمارے ساتھ ہیں اتنی زیادہ ابھی جلو نے جوائن کیا عبدالقادر ان کے لیے تفصیلات بتا دیجئے دیکھیں چیئرمن پی جائی عمران خان عمران خان سے واپس اسلام آباد کے لیے آ رہے تھے اور اسی دوران ان کے ہیلیکاپٹر میں فنی خرابی ہوئی ہے یہ بیک ٹو بیک تیسری مرتبہ ایسا ہوا جب تیارے کو یا ان کے ہیلیکاپٹر کو فنی خرابی کی ویسے اتارنا پڑا ذرائے سے تصدیق کر لی گئی ہے میری کچھ در پہلے ان کے قریبی ساتھوں سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ جب دی آئی خان سے واپس آ رہے تھے تو پائلٹ نے انفارم کیا کہ تیارہ یا ان کا ہیلیکاپٹر جو ہے وہ دی آئی دی آئی اسماعیل خان اس لیے فوری ہنگامی لینڈنگ کرنا ہوگی جس کے بعد اڈیالہ گاؤں کے قریب ان کے ہیلیکاپٹر کو اتار لیا گیا عمران خان اور ان کے تمام ساتھی محفوظ ہیں کچھ فوٹیجز بھی محصول ہوئی ہیں جن میں دیکھا جاستا ہے کہ عمران خان کافی پور سکون ہے اور گاؤں کے جو قریبی لوگ تھے وہ ہیلیکاپٹر کو اتر ساتھ دیکھ کر پھر وہاں پر آئے عمران خان نے ان کے بات ہی تھی اس دوران جب تک ان کے سفری بزریہ سڑک سفری انتظامات نہیں ہوئے وہ ہیلیکاپٹر کے قریبی موجود رہے کچھ لوگوں سے بات چیت کرتے رہے اور اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ان کے سڑک کے ذریعے سفر کا انتظام کر دیا گیا ہے اور وہ بزریہ سڑک عدیالہ گاؤں سے ہیلیکاپٹر چھوڑ کر بنی گالا کی طرف روانہ ہو چکے ہیں چھیک اب دو قادر آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان بزریہ سڑک بنی گالا روانہ ہو چکے ہیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کے ساتھی محفوظ ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے ہیلیکاپٹر میں ایک بار پھر فنی خرابی عمران خان کے ہیلیکاپٹر کی ڈی آئی خان کے قریب ایک گاؤں ہیں اڈیالہ گاؤں جہاں پر اس کے قریب اتار دیا گیا اور یہ تازہ ترین مناظر ہیں جب ہیلیکاپٹر لینڈ ہوا اس کے بعد عمران خان یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے تو یہ تازہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوسیوی یہ عمران خان بھی سوچتے ہوں گے ہیلیکاپٹر سے لینڈ کیا گیا ہیلیکاپٹر پر فنی خرابی ہونے کی وجہ سے اور پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان اتمنان سے وہاں سے جاتے ہوئے روانہ ہوتے ہوئے محفوظ رہے ہیں وہ اور ان کے ساتھی اڈیالا گاؤں کے قریب اتارا گیا ہیلیکاپٹر کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر عمران خان اتر کر ادھر سے روانہ ہوئے ہیں بزریا سڑک بزریا روڈ وہ بننگالہ کے جانب ڈی آئی خان سے واپس آ رہے تھے پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان جب ان کے ہیلیکاپٹر میں فنی خرابی بیدا ہوئی جس کی وجہ سے اسے لینڈ کیا گیا اڈیالا گاؤں کے قریب اور عمران خان کے یہاں مناظر اس وقت کے دیکھ سکتے ہیں جب ہیلیکاپٹر لینڈ ہونے کے بعد وہ یہاں سے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں اور کچھ مقامی لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے جب ہیلیکاپٹر لینڈ ہوا اور وہ بھی عمران خان کے قریب آئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے تو یہ وہ ہیلیکاپٹر ہے جس میں فنی خرابی بیدا ہوئی کچھ در پہلے کے یہ مناظر اپنی ٹیوی سنس پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہاں چیئرمنٹ پاکستان تحریکین صاحب عمران خان کے ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ ہوئی ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے پور سکون ہیں ان کی پوری ٹیم اور عمران خان ان کے ساتھ سمیت محفوظ ہیں سکون اور آرام سے ہیں کون جیت رہا تھا ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ ہوئی ہے فنی خرابی کی وجہ سے لیکن کسی قسم کی کوئی پریشانی کو گھوراہت نہیں آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان اتوینان کے ساتھ ہیلیکاپٹر سے اترے اور سوال وہ کیا کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کون میں جیت رہا ہے کیونکہ وہاں پر بچے کرکٹ کھیل رہے تھے تو اپنی جو کرکٹ سے دلچسپی ہے وہ انہوں نے ایک مردہ پھر اس کا ثبوت دیتے ہوئے وہاں پیلان کے ساتھ جو موجود لوگ جو ان کے قریب آ رہے تھے نوجوان ان کے قریب آ رہے تھے ان سے وہ پوچھ کیا رہے ہیں کہ کون جیت رہا ہے تو نوجوان جو یہاں پر کرکٹ کھیل رہے تھے ان سے پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان نے یہ سوال کیا کہ میچ کون جیت رہا ہے کون جیت رہا ہے اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دیر پہلے ڈیر اسمال خان سے واپسی پر پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان کا جو ہلیکاپٹر ہے اس میں فنی خرابی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ہنگامی طور پر اسے لینڈ کیا گیا ڈیالا گاؤں کے قریب جہاں یہ میدان اور نوجوان کرکٹ کھیل رہے تھے ایسے موقع پر پہنچے عمران خان ان کا ہلیکاپٹر لینڈ کیا کچھ دیر پہلے کے یہ مناظر ہیں اور عمران خان نے یہاں اتر کر بڑی اتمنان کے ساتھ ارابانہ ہوگا اور پوچھا آتی میچ کون جیت رہا ہے ابھی شام کی بات ہے نا کون جیت رہا تھا ہاں پڑی اتمنان کے ساتھ ایک ساتھ پڑا ہاں 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 وہ پکچر لینے کو بھولنے کو وہ اپنا موائل بھول رہا تھا سیل بھی لینے کو اوکی سلام کرکٹ بیٹ اوکی تینکیو سر ہاں مال شروع باتیں کرکٹ سے ہوئی ہے بھائی کپٹان پین میرے بات نہیں ہے وہ ہاتھ بھی کرو وہ ہاتھ بھی کرو پین سے آٹوگراف ہوں پیش دیں میرے لو اوکی 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 کیا کرتے ہو سارے یہاں میں کیا کرتے ہو کیا کرتے ہیں نا بھائی اوکی ایمی ہلےچرک این مکانک لینگر موٹسیکلی تھا باگے کیا کرنا پوچھ رہے ہیں کون کیا کرتا ہے کتنے ہیں یہ اسٹرائی کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں آپ کے درمیتنگ کا بتائیں میٹنگ کا بتائیں میں آپ کے درمیتنگ کیوں لوگ ویٹ کر رہے ہیں ہلو ہاں کیا میٹنگ کا بتائیں نوکلی کے بارے ہیں بچوں گا ادھر جو بات ہو رہی ہے سب بکے رہے ہیں کہ میٹنگ مطلبہ کو آگا جائیں پونچے کے کسے بس 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 آجا بچوں گا بچوں گا آنے دو نا تنگ کرو بچوں گا 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 بہرے میں کھڑے ہو جائیں بمران خان بمران خان بمران خان میری جان بمران خان اب نا رہے لگوا دی دمیال ادھر سے کتنا دور ہے دمیال ادھر سے کتنا دور ہے دمیال ادھر سے کتنا دور ہے مجھے ہمیں یار ان کے جوانی تو یہاں سے ٹرکٹ ٹرکٹر بنے کا کس کو شوق ہے کون بڑھ تم کھیلتے ہو اچھا تو ایک لب ٹرکٹ کھیلتے ہو عمران خان میری جان تو سکون میں پڑھتے ہوں کدر یہاں ہے سکون چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ہلیکاپٹر میں فنی خرابی پر ہنگامی لینڈنگ کی گئی وہاں جب وہ اترے تو انہوں نے بچوں سے گفتگو کی ہے بچوں نے عمران خان زنداباد کے نارے بھی لگائے ہیں اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کونسا گاؤں ہے تو جواب دیا گیا کہ یہاں ڈیالا گاؤں ہے اور نہ صرف ہی بلکہ وہاں پر کھیلتے ہوئے نوجوانوں سے بھی پوچھا کہ کون جیت رہا ہے وہاں موجود نوجوان نے ان سے آٹوگراف بھی لیا کچھ دیر تک وہ پین بھی تلاش کرتے رہے نہ صرف بہت ہی مضبوط آساب کے مالک ہیں بلکہ مسکرا بھی رہے ہیں بہت ہی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے عمران خان کی حالکہ بہت ایمپورٹن سیچوئیشن ہے جس طریقے سے ہنگامی لینڈنگ ہوئی اس کے بعد اتنے پرسکون اور اتمنان میں نہ صرف وہاں موجود لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں بلکہ کہا کہ کسی کو روکا نہ جائے اگر بچے آ رہے ہیں ملنے کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو آگے آنا دیا جائے عمران خان بزریا سڑک اب بنیگالہ روانہ ہوں گے کس پارٹی کے ساتھ ہو تم پہلے مجھے بتا بچے تو سارے ہمارے ساتھ اب وہ بڑے بھی جو ہو گئے ہیں وہ بھی ساتھ آگئے ہیں شکر ہے پہلے بچے تھے اب بڑے بھی ساتھ آگئے ہیں اچھا اور اچھا کہہ رہے ہیں پیگر اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام اسلام تو ادھر سب ایک ہی سکول میں جاتے ہیں یہاں نہیں یہاں پہ مختلف سکول ہیں ایک بچوں کا سکول ہے گورنمنٹ کا اور ایک بچوں کا سکول ہے باقی پیویٹ سکول نام کی واتیں کر رہے ہیں موج مستی میں اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں جگہ ہوگی نہیں آن جی ہے کہ گاؤں ہے تو سب ادھر ہی جاتے ہیں جی جی یہ سربرخان صاحب کا آئی ہے اچھا اینے ترینسٹر ہے امینے سربرخان سربرخان اچھا یہ وہ پہلے نصار کا بھی تھا جی 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 جو کس پارٹی کے ساتھ ہو تم پہلے مجھے بتا پیٹی آئی سارے مارے ساتھ ہیں اب وہ بڑے بھی جو ہو گئے ہیں وہ بھی ساتھ آگے پیٹی آئی شرمن عمران خان گھل مل گئے نوجوانوں سے بچوں سے باتشیت کرتے رہے اور فنی خرابی کی وجہ سے لینڈ کیا گیا ہیلیکاپٹر کوڈیا لگاؤں کے قریب کے اندر دے گا امینے عمران خان کا ہیلیکاپٹر خراب ہو گیا جو کی امرجنسی سیچوئیشن تھی خطرناک سیچوئیشن بھی تھی آپ مانیں اگر اس کو تو کہ ایک پرائم منسٹر رہ چکا بندہ اس کا ہیلیکاپٹر خراب ہو جاتا ہے وہ اپنی پارٹی یا پھر اتنا زیادہ جس نے ناک میں دم کر رکھائے لوگوں کے مطلب کچھ لوگوں کے تو وہ بندہ امرجنسی لینڈنگ کرتا ہے کسی وجہ سے اور یہ بتا رہے ہیں تین سے چار بار ہو چکا ہے لیکن ایسا کیوں بار بار کیوں ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے اور اگر ایسا ہو بھی رہا ہے ہو سکتا ہے اتفاق بھی ہو لیکن جو بھی ہے ایسا والد تو بنتا ہے نا نماغ میں لیکن جو یہ اترے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو لوگوں سے ان کا بہیویئر جو دیکھا ہم نے اترنے کے بعد ایک تو امرجنسی لینڈنگ وہاں چھپ کر ڈب کر بچ کر رہتا ہے بندہ کہ یار بیٹھے رہو امرجنسی لینڈنگ ہے اچانک سے کوئی یہاں سے کوئی آنا جائے یا کچھ ہونا جائے کچھ حاثہ نہ ہو جائے اس لئے چھپ رہو لوگوں کو پتہ نہیں جالے لیکن وہ بھائی نکل پڑے عمران خان نکل پڑے لوگوں سے بات کر رہے ہیں کرکٹ والوں سے بات کر رہے ہیں ان سے پوچھتاج کر رہے ہیں یہاں پر کتنے سکول ہیں بچوں سے ناری مطلب انہوں نے نہیں لیکن بچوں نے خود ناری لگائی اور بول رہے تھے بچے تو ہمارے ساتھ پہلے بھی تھے ہماری پارٹی میں کس پارٹی کے ساتھ بچے تو پہلے بھی تھے اب بڑے بھی ہونے لگے ہیں یہ وہ کہہ رہے تھے مطلب خود اگدم سکون بھرے اس میں جس طرح سے وہ کہیں بھی رہتے ہیں چلتے پھر ایک عام آدمی جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے تھے اور آٹوگراف دے رہے تھے مل رہے تھے کون جیت رہے کون کرکٹ کھل رہے یہ جو ان کا بیہیوئر ہے ایک الگ امرجنسی ایک الگ سے آپ نے جلسوں میں دیکھا چلو وہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں آ جاؤ جلسوں میں لوگوں کو بلایا ہے انہوں نے پبلک جا رہی ہے ایک کال کے اوپر ٹھیک ہے وہ چیز الگ ہے آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہے ان کی جلسوں میں دیکھا ہے اور الگ الگ جگہ پر دیکھا ہے لیکن ایسے اچانک سے جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں کچھ زیادہ ویسا کچھ نہیں لگ رہا ہے انیس بیس کا فرق لگتا ہے جلسوں میں سپیچ دیتے ہیں کھڑے ہو کر تو تھوڑی وہ الگ دبنگیا ہی ہوتی ہے ان کے اندر لیکن اب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک نیچرل سی چیز ہے عام آدمی جیسے بات کر رہے ہیں بہت زیادہ کچھ پروٹوکالز نہیں ہے کہ مجھے روکو یا پھر بوڈی گار سی ہے وہ سب کو آنے دے رہے ہیں ہمارے جیسے ہی ہے تو اس ویڈیو کو ہم انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا اور سائننگ آف